سر وزیراعظم نے بھی تو اس پر کہہ دیا ہے نا سر سلطان محمد صاحب کے لیے محمود خان صاحب کو فوری طور پرنگ کا استیفہ لیا جائے سر نہیں وہ تو کہہ دیا ہے دیکھیں بیسیکلی دیکھیں وہ جب یہ ان کی جو ویڈیو آئی ہے اس وقت ہی ہماری پارٹی میں نہیں تھے اور بعد میں آئے ہیں اب ویڈیو آگئی ہے ان کی تو مورالی تو یہ وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ان سے کہہ دے وہ خود ہی استفاہ دے دے اور پھر وزیراعظم صاحب کو انہوں نے میسج بھی بھیجوا دیا کہ ان سے کہہ استفاہ دے دے کیونکہ وہ ہمارے پارٹی کا نہیں تھا اس وقت لیکن یہ اخلاقی وہ ہے کہ جب ہم کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں ہماری سٹرگل رہی ہے چوبیس پچیس سال عمران خان کے ایک بہت لمبی سٹرگل ہے اور آج اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آج پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک نئے دورائے پہ آگئی ہے جو جو چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جی دانلی ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں الیکشنوں میں پیسہ لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم آج اس پر خاموش رہتے ہیں آج آپ آج آپ اپوزیشن کیوں اس کے مخالفت پر رہی ہے اس لئے کہ ان کے پاس تو وہ چالے دی شاکت صاحب جس وقت یہ معاملہ کھلا تھا سامنے پھر اس کے بعد بیس پارٹی ارکین کو آپ لوگوں نے نکالا بھی تھا تو سر وہ ان لوگوں کے بارے میں پتا کیسے چلا تھا کہ یہ بیس پارٹی ہیں جنہوں نے پیسے لی ہیں دیکھیں یہ تو اس وقت جو وزیراعظم صاحب تو اس وقت نہیں تھے وہ ہماری چیرمنٹ پارٹی کے امران خان صاحب ان کو باقاعدہ اطلاع ملی پھر انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ان ان لوگوں کے حوالے سے مجھے اطلاع ملی ہیں دیکھیں یہ وائٹ کولر کرائم ہے اس کو ایک لم پکڑنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ بتایا کس نے تاثر مجھے تو نہیں پتا کس نے بتایا تھا مجھے یہ نہیں پتا کس نے بتایا تھا لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت امران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ یہ فلاں فلاں لوگ بکے ہیں اور ان کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ایکشن لیا انہوں نے اس وقت کچھ لوگ کوٹ میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ جی کچھ نے قرآن شریف اٹھایا کہ جی میں نے تو کرپشن کی نہیں میں نے تو پیسے نہیں لیا تو میرے خواہد سے اس وقت جو کافی عرصے تک ابھی بھی کیسز چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر کچھ لوگ جو گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے کیسز واپس لے لیا ہے تو اب جو ویڈیو میں نظر آگے میرے خواہد سے ان کو تو خود ہی کیسز واپس لے لینے چاہیے اگر وہ نہیں لیتے تو میرے خواہد دوہزار اکھارہ والے معاملات تو بھی آپ لوگ کے سامنے آگئے دوسری طرف کل آپ بلاول کی بات سن رہے تھے وہ لوگ ابھی بھی پورا اعتماد ہے اگر اوپن بالٹنگ بھی ہوتی ہے تب بھی ٹف ٹائم دیں گے آپ لوگ کو سر سمجھتے ہیں آپ پشاور میں مشکلات اس بار بیس ایلٹ الیکشن میں پیش آنے والی ہیں پی ٹی آئی کو دیکھیں یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پی ٹی آئی والے سارے بھی کہیں گے یا اس طرح نہیں ہے یہ ایک دیکھیں کہ ہم از ای نیشن ہم قوم کو کیا میسج دیتے ہیں کہ ہر دفعہ جو اپر ہاؤس میں لوگ بیجتے ہیں وہ صرف پیسو والے لوگ ہوتے ہیں کوئی دماغ والے لوگ نہیں جا سکتے ہیں اوپر کوئی اچھے لوگ کوئی ریٹائر پروفیسر کوئی ریٹائر ڈاکٹر کوئی ریٹائر انجینئر کیا یہ لوگ نہیں جا سکتے ہیں یا ہمارے سینئر جنرلس مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انہوں نے نو گو ایریا بنائے ہوا ہے کہ جی وہ جائے گا جس کے پاس پیسہ ہے یہ تو فرس ٹائم پی ٹی آئی کے اندر ہوا کہ ہم نے ان لوگوں کو الیکٹ کیا جو اللہ کے فضل سے وہ فیصل جیسے لوگ جو جس کے ساڑھے چار آزار روپے ٹوٹل خرش آیا تھا شبلی جیسے جو لوگ اس طرح کی لوگ بھی تو آئے ہیں نا اس ایلیٹ کے اندر لیکن میں اگین یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ عبالے بہترین موقع ہے آج بلا والزرداری کی سپیچ میں سن رہا تھا وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیا ہے جمہوریت کیا جمہوریت پیسوں سے بنتی ہے کیا جمہوریت اس طرح بنتی ہے کہ چورائے میں آپ جائیں لوگوں کو خریدیں پھر آپ کہیں کہ جی ہم جمہوریت مضبوط کر رہے ہیں لانا تو ایسی جمہوریت کے اوپر اسی جمہوریت کی وجہ سے تو ملک تباہ ہوا ہے آپ کا لیڈر کرپٹ ہو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ملک آپ کے آپ کے نمائندے کرپٹ تو ملک سے ترقی کرے گا یہ بات تو بالکل آہ کلیر ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے جن لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات ان پر کے اوپر ساری زندے کی بین ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتے کہ آج میں ماف کر لوں کہ چلو جی خیر کوئی بات نہیں ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اچھا سر آپ نے یہ تب جا کے معاشرہ درست ہوگا یہ جو بیس لوگ نکالے گئے تھے اب اس وقت وزار اٹھارہ میں سینٹ کے لیکشن کے بعد سر وہ ابھی اسمبلی کا حصہ ہے نہیں زیادہ تر تو نہیں ہے نہیں ہے میرے خال سے کہ اس میں صرف ایک سلطان صاحب آئے تھے لیکن وہ ہماری پارٹی کے نہیں تھے جس میں نے پہلے عرض کیا لیکن وہ تمام لوگ جن کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا وہ سارے ہار گئے تھے حال انکہ یہ بشکل فیصلہ تھا اور عمران خان نے جو فیصلہ کیا تھا اس وقت میرے خال سے ہر ایک کے اندر یہ کری جو نہیں چاہیے لیڈر کے اندر اس کو جب پتا ہو لیکن یہاں تو لیڈر وہ تو خود پیسے دھرہے کہ جی لوگوں کو خریدے تو وہ ان لوگوں کے خلاف کیا کروائی کریں گے اور ایسے لوگوں کو ہم اپنے لیڈر مان کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ستر سالوں سے چلا رہے ہیں اس ملک کو دیکھیں یہ موقع ہے عوام کو خود نکلنا چاہیے